موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان وزیر آباد کے شہریوں میں مفت آٹا کی تقسیم کا عمل جاری مفت آٹا فرامی مرکز کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سان علائی بھٹی کی اس رپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد میں بھی مفت آٹا پروگرام سے ہزاروں ہاندان مستفید ہو رہے ہیں بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک شہری آٹا وصول کرتے حکومت وقت کی اس کاوش پر دعائیں دیتے اور اظہار تشکر کرتے نظر آتے ہیں آٹا کی شفاف تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ زلی افسران خود آٹا سینٹرز کے دورے کر رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد سلیم آسی ان کی ٹیم میمبرز کے ساتھ میکمہ فوڈ کے ذمہ داران بھی موقع پر موجود رہ کر شہریوں کی رہنمائی کرتے ہیں مل رہے ہیں اندر سے سسٹم سے پرچی ملتی ہے جسے پرچی مل جاتی ہے وہ ہم اسے آٹا دیتے ہیں آٹا مہر پاس بہت مقدار میں یہ پڑاو ہے یہ ملوں کا لگاو ہے کہ ایک دوبارہ ختم ہوگئے یہ دوبارہ آٹا آیا ہے آٹا جتنا چاہیے میک میں فوڈ والے آٹا انہیں دیں گے حکومت کے مفت آٹا پیکج کو کامیابی سے چلتے ہوئے ایک ہفتے سے زائد گزر گیا ہے مگر عوام بڑی تداد میں پراسس کو فالو کیے بغیر سینٹرز کا رخ کرتے ہیں جس سے سینٹرز پر رش بھی بن جاتا ہے سیول سوسائٹیز کی جانب سے مفت آٹا پیکج کو پاکستان کے غریب عوام کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا توفہ قرار دیا جا رہا ہے جس سے غریب ہاندانوں کو دو وقت کی روٹی میسر آنے کے ساتھ ان پر مالی بوجھ میں کمی آئی ہے پاک پدن کے ساتھ آٹا سینٹرز پر تین لاکھ و جترہزار آٹا بیکج مستحق افراد میں تقسیم کیا جا چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد آن لائن سسٹم کے تحت مفت آٹا لے کر حکومتی دامات سے مستفید ہو رہے ہیں تارک محمود کمبو کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے پنجاب میں مفت آٹے کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری زلہ پاک پتن میں اب تک دو لاکھ دو سو ترے سٹھ خاندان حکومتی اقدام سے مستفید ہو چکے ہیں صوبائی وزیر اوقات بیریسٹر سید ازر علی ناصر نے مفت آٹا سینٹر کا دوڑا کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر سائیوال شویب اقبال سید ڈیپٹی کمیشنر امتیاز احمد خان اور ڈی پیو حسن اقبال بھی ہمرا تھے انتظامیہ کی جانب سے زلہ بر میں مرد و خواتین کے لیے علیدہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں تین لاکھ پچھتر ہزار آٹا بیکس تقسیم کیے جا چکے ہیں انتظامیہ کے مطابق مفت آٹے کی تقسیم کا عمل بلا ناغہ پچیس رمضان المبارک تک جاری رہے گا جہانیہ میں انسانی ہمدردی کی امدہ مثال بھگدر کے دوران زخمی ہونے والی خاتون کے ساتھ مفت آٹا بھی ہسپتال پہنچا دیا گیا ریسکیو اہلکاروں کو فرائض کی شاندار ادائیگی پر اہل علاقہ نے خراج تحسین پیش کیا ہے مرزا عظیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے مفت آٹا لینے کے لیے جہانیہ سٹیڈیم میں داہل ہوتے وقت کچھ خواتین بھگدر مچنے سے زخمی ہو گئیں کچھ خواتین کو موقع پر طبیعی امداد دی گئی جبکہ ایک خاتون کا بازو فیکچر ہونے پر اسے تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جہانیہ منتقل کیا گیا اس موقع پر مفت آٹا سینٹر سے حاصل ہونے والے آٹے کے تھیلے بھی خاتون کے ہمراہ تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچا دیے گئے ریسکیو اہلکاروں نے آٹے کے تھیلے ہسپتال میں خاتون کے حوالے کیے تو شہریوں نے انسانی ہمدردی کی شاندار مسال پر امدادی ٹیم کے اہلکاروں کو خراجے تحسین پیش کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اچھے کام محکمے کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں ویہاڑی میں سبزی اور فروٹ منڈی کی بدترین صورتحال بارش کے بعد سبزی اور فروٹ منڈی دلدل بن گئی آرتیوں اور مزدوروں کا اعتجاج نگران وزیرالہ سے سہولیات پرام کرنے کا مطالبہ کر دیا محمد اشرف کی ریکورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ویہاڑی کی سبزی اور فروٹ منڈی تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی دلدل کا منظر پیش کرنے لگا ہر طرف تحفن پھیل گیا پیدل چلنا اور گزرنا بھی محال ہو چکا ہے صدر انجمن آرتیان سبزی منڈی عباس علی نے مزدوروں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار تواہ ہو کر رہ گئے ہیں ہمیں ہر حکومت نے مایوس کیا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے سبزی منڈی جھیل کے مناظر پیش کرتی دکھائی دیتی ہے یہ دیسٹرک ہیڈکوارٹر کی منڈی ہے تمام افسران کے آفیس ہیں یہاں پر ڈیسو ساہ اور ڈی پیو ساہب کے اور سبزی منڈی کی حالت دیکھ لیں گیانہ سال سے مسلسہ ہم پر ڈیسو ساہب میں احتجاج کر رہے ہیں تمام افسران سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ سبزی منڈی کے جتنے بھی ترقیاتی کہ ہمیں وہ کروائے جائیں نہ سبزی منڈی میں میں روڈ ہے نہ سیوریج ہے نہ پینے کا ساپ پانی نہ یہاں واشی روم ہے گندہ گھٹوں کا پانی سبزی منڈی میں داکھل ہو جاتا ہے تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد سبزی منڈی ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ یہ کوئی غیر راکے کی منڈی ہے اور جو بھی ڈی سی صاحب اور ایسی صاحب ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے عوام کس سال میں ہے سبزی منڈی کے جو بھی تاجر ہیں آتی ہے پڑھ گئے انہیں صرف پیسے کٹھے کرنے اور مال کٹھا کرنا اور چلے جانا یہ صرف پیسے کٹھے کرنے آتے ہیں کوئی عوام کو سلو دینے نہیں آتے نہ عوام کے مسائل کرنے آتے ہیں جتنے بھی بیورک ریٹس ہیں یہ ذمہ دار ہے پاکستان کے جو حالات ہیں جتنے بھی مہنگائی ہے جتنے بھی بیورک روزگاری ہے جو بھی یہاں معاملہ چل رہے ہیں یہ دیکھ لیں گیارہ سال کروڑر پہ ہم سال کا دیتے ہیں سبزی منڈی کا ان کو ڈی سی صاحب کو کروڑر پہ سال کا دیتے ہیں اور ہماری منڈی کی حالت دیکھ لیں یہاں لوگ اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ لوگ خود کچھ یہ کرنے کو تیار ہیں آپ سبزی منڈی کی حالت دیکھ لیں یہ دیکھ لیں بگر افسوس کسی دیسی صاحب نے کسی ایسی صاحب نے ہم سے پوچھنا گوھرہ نہیں کیا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کیسے یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کو آنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آئی تک کسی دیسی صاحب اور کسی ایسی صاحب نے ہمارے مسائل حل کرنے میں کوئی کام نہیں کیا اور صرف وعدہ کرتے ہیں تصویر کچھاتے ہیں میں سوچتا ہوں جتنے بیورو کریس ہیں پاکستان میں وہ ذمہ دار ہے پاکستان کی جو حالت ہے گریب دو وقت کی روٹی کمانی مشکل ہوگی ہے آٹے کے لینوں میں لگا کر لوگوں کی تظلیل کر دیں اور دیکھ رہے سوچی منڈی میری اب صرف اللہ سے ہی گزارش ہے گیارہ سال سے ہم سلسل احتجاج کر دیں لیکن کسی بند نے ہماری کوئی بات نہ سونی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب افسران کو قیامت کا دین فرعون اور شزید کے ساتھ کرا کرے جو انہوں نے حوام کی حالت کر دیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا جس نے بھی اس ملک کے ساتھ گرداری کیے چوری کیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عبرت ناغ انجام ہوگا اور جو بھی میں کوئی احتجاج کرتا ہوں کوئی عوامی مثال کی بات کرتا ہوں مجھے یہ افسران دھمکیں لگاتے تم پر پرچے دے دیں پہلے بھی تین ملک پر انہوں نے حفیر دی لیکن جب تک میری زندگی ہے میں عوام کے مثال کی بات کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر شکین ہے ایک دن آئے گا کوئی عوامی مثال کا نیک بندہ آئے گا جو یہ مثال حل کرے گیارہ سال قبل سبزی منڈی شک کرتے وقت انتظامیہ نے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا انتظامیہ ہم سے لاکھوں روپے ٹیکس کے لاوہ ناجائز جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتی ہے لیکن سبزی منڈی پر ایک پیسہ تک لگانا گوارا نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ ہمیں شیڈر ڈاؤن احتجاج پر مجبور نہ کریں اس موقع پر مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے اس لئے انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اور نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی سے نوٹس لے کر وحاری سبزی منڈی کے مسائل حل کرانے کی اپیل کی سیکٹری انڈسٹری پنجاب کی ادایت پر موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی کے زیرے تمام سرگودہ کی تحصیل دھیرہ میں سہولت بازار قائم کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں دھیرہ میں قائم سہولت بازار میں اشیاء خوردانوش کی قیمتیں عام مارکٹ سے 20 سے 30 فیصد پر دستیاب ہیں جبکہ سبزی اور پھل بھی 20 سے 25 رپے کم قیمت پر فروغ کیے جا رہے ہیں اس طرح چھوٹا اور بڑا گوش مارکٹ سے 40 رپے کم میں خریدا جا سکتا ہے اور شکر مارکٹ سے 30 رپے کم ریڈ پر فروغ کیا جا رہا ہے سہولت بازار میں قریانے کے چار سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پر تمام قسم کی دالوں پر 20 رپے اور بیسن پر 40 رپے رائے دی جا رہی ہے دوسری طرح بیرہ میں آٹے کی تقسیم کے لیے تین پٹواری چیف آفیسرز اور کمیٹی کا عملہ ڈیوٹی پر مجود ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر 10,000 تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں لاہور الیکٹک سفلائے کمپنی کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نومان کا کہنا ہے کہ لیسکو روڈا میگا پروجیکٹ کو نئے گریڈز کے ذریعے بجلی فراہم کرے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے راوی اربن سیٹی کو بجلی کے فراہمی سے متعلق منقضہ اجلاس میں کیا یاسی رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے لاہور الیکٹری سپلائے کمپنی لیسکو کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نومان کی ذریعے صدارت راوی اربن سیٹی کو فراہمی بجلی کے اجلاس کا انقاد ہوا اجلاس میں چیف اگزیکٹیو انجینئر شاہد حیدر سمیت چیف انجینئر پی آئی او آمیر یاسین چیف انجینئر او این ایم تاہر میون ڈریکٹر جنرل میراد الطاف قادر اور شعبہ میراد کے دیگر افسران بھی موجود تھے جبکہ روڈا کی جانب سے چیف اگزیکٹیو عمران عمین سمیت روڈا کے دیگر افسران بھی شریک ہوئے لیسکو کی جانب سے راوی اربن ڈویلپمنٹ ہورٹی کو بجلی کی فراہمی کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی جبکہ روڈا کی جانب سے چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹر حافظ میاں محمد نمان کو روڈا میں جاری ترقیاتی کاموں سے مکمل بریفنگ دی گئی ڈریکٹر جنرل میراد الطاف قادر نے روڈا کے چیف اگزیکٹیو عمران عمین کو سی ٹی بی سی ایم کے طریقے کار سے متعلق مکمل لگا کیا راوی اربن ڈویلپمنٹ ہورٹی نے چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹر حافظ میاں محمد نمان کو آئندہ دس سال کے دوران روڈا کے ذرہ انتمام پروجیکٹس کے لیے بجلی کی ڈیمانڈ کے حوالے سے بریفنگ دی چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹر حافظ میاں محمد نمان کا کہنا تھا کہ راوی اربن سٹی ایک میگا پروجیکٹ ہے اور بقائدہ پلاننگ کے ساتھ تمیر ہونے والے اس نے شہر کو لیسکو نئے 132 کیوی گریڈ سٹیشن کے ذریعے بجلی فرہم کرے گی گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مروٹ میں ریزلڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کی سالانہ کارکرتگی کا اعلان کیا گیا ریکورٹ دیکھئے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مروٹ میں ریزلڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت ہیٹ ماسٹر غلام سرور نے کی جبکہ چودری غلام قاسم قاسمی بطور مہمان شریک ہوئے تقریب کا بقائدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کے بعد ماسٹر شاہد اقبال نے طلبہ کے نتائج کا اعلان کیا بسم اللہ بک سینٹر کے مالک محمد شہزاد کی طرف سے اول دوئیم اور سوئیم پوزیشنز حاصل کرنے والوں میں میڈل اور ٹروفیاں تقسیم کی گئیں علم کا علم بلند کرنے والے محمد شہزاد نے گورنمنٹ کی کتابوں کے علاوہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو مفت کتابیں اور کافیاں فراہم کرنے کا اعلان کیا چونیا میں مردہ گوشت فروخت کرنے والا قصاب شہریوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گلزار نامی قصاب صبح صویرے مردہ جانور کا گوشت فروخت کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ شہریوں نے اسے پکڑ لیا جانور کا سر اور پائے کچھرہ دان سے بھی برامت کر لیے گئے شہریوں کے جانب سے لائف سٹاک کے افسران کو فون کرنے کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی چونیا میں خاتون کے اغوا کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین گاما غازی کے رہائشی لطیف نے چند دن پہلے تھانا سیٹی چونیا میں درخواست دی کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے چونیا پولیس نے تحقیقات کی تو اغوا کا موقف ڈراما نکلا سیٹی پولیس نے تمام الزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش شروع کر دی حویلی لکھا میں ڈکیتی کی بڑی واردات دو مسلح ڈاکو مریضہ کو دکھانے کے بہانے ڈاکٹر روبینہ کے گھر گھسائے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر چالیس لاکھ روپے کے زیورات اور نگدی لوٹ کر پرار ہو گئے ڈاکووں نے گارڈ کی مضاہمت پر اندہ دن فائرنگ کی جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکووں کو دیکھا جا سکتا ہے واقعی اطلاع ملتے ہی ایسے چوتھانہ حویلی لکھا محمد ریاض بھٹی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ڈاکووں کو پکڑنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی فوٹ آباز میں چور اور ڈاکو بے لگام شہری کسان اور تاجر پریشان پولیس خاموش تماشائی شہری اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے علاقے بھر میں موٹر سائیکل، ٹیوب بیل کے ٹرانس فارمرز کی چوریوں میں اضافہ ہو گیا جبکہ دکانوں کے تالے توڑ کر تاجروں کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے شہریوں نے ڈی پیو بھاولنگر علی رضا سے کرپٹ افسران کو تبدیل کر کے اماندار افسران لگانے کی اپیل کی جو عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا سکیں شیخ اپورا میں تھانا اے ڈوین کے علاقے میں قتل کی واردات پولیس کے مطابق عباس نامی شخص گھر میں سو رہا تھا کہ کسی نے سر میں گولی مار دی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا حیدر آباد میں ماہ رمضان میں جوہا مافیا سرگرم شہر کے مختلف مقامات پر جواری جوہا کھیلنے میں مصروف حیدر آباد پولیس غیر قانونی کاموں کو روکنے میں ناکام اور جوہا مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے لطیف آباد اور گرد و نواہ کے مکینوں نے ایس ایس پی حیدر آباد سے جوہا مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے لیس کو بورڈ آف ڈریکٹر محمود اختر گرائی کی زیر صدارت شیخ اپورا میں کھلی کچیری کا انعقاد کیا گیا جس میں وابڈہ افسران بھی موجود تھے اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے محمود گرائی کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں میرے قابل احترام واجب الہترام سرکل شیخ اپورا کے افیسرز فردن فردن نام تو مجھے نہیں یاد لیکن میں مشترکہ طور پر سب کا بے حق ممنون ہوں مشکور ہوں خاص طور پر ہمارے جو یونین لیڈر جس طرح انہوں نے ذکر کیا جس طرح انہوں نے ملکم کیا اور جس طرح ہمارے جو ایسی صاحب ہیں چیف انجینئر صاحب ہیں دوسرے ہمارے جو افیسرز ہیں ان کا بہت بہت مشکور ہوں اور ان کو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں یا جس طرح میں نے سنے کہ سرکر جو شیخ اپرہ ہے اس نے پہلے بھی فرس پوزیشن لی پجاب کی اندر پجاب کی اندر پوری لیسکو جو ہماری کمپنی ہے اس میں فرس پوزیشن لی ریکاوری کے حوالے سے یا دوسرے جو معاملات ہیں واقعی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعی شیخ اپرہ سے جو شکایات ہیں وہ بہت کم محصول ہوتی ہیں اب ہمارا جس طرح ذکر آپ نے کیا ہمارے رانہ ترویر صاحب اور ہمارا خلقہ بھی ہے شیخ اپرہ کے ساتھ ساتھ آگے بکھی اور خاریاں والا اور دوسرے ایریز جو ہیں تو وہاں میں کم محصول ہوتی ہیں شکایات کے جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے یا ہمارے معاملات جو ہیں وہ سننی رہا یا دوسرے چیزیں جو ہیں تو بہت کم یہ میں بھی آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دل لگی کے ساتھ اتنی مطلب ہے کہ لیسکو کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ ریکووری بھی اور لوگوں کے مسائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیسکو وابڈا کا ایک ایسا یہ آپ کا میکمہ ہے کہ جو ہر گھر میں آپ کا نام دیا جاتا ہے ہر گھر میں آپ کا نام دیا جاتا ہے اور ہر گھر میں آپ کی ضرورت ہے اور ہر جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بنیادی ضرورت بن چکی ہے ہماری پجلی ہماری ایسی چیز ہے جو جس کے بغیر آپ زندہ رہنا یا دہت ہوں یا شہر ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو تو یہاں پہ جو ہے نا بجلی کے بغیر گزارا زندہ رہنا بڑا مشکل ہے تو یہ آپ کی یہ بھی دیکھیں نا آپ کی بھی ایک جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ آپ کی مبستگی جو ہے آپ کی جو اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا قریب اور بڑا محبت والا رشتہ ہے اگر تھوڑا سا آپ آنے والے سائل کو مسکراہا کے دیکھیں نا تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے یقین جا رہی کہ وہ آپ کو میرا خیالے گارتا کے دعائیں دیتے رہتا ہے کہ جناب میں کیا تھا اور میرے ساتھ کام اس کا ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا اس کو ویلکم یا مسکراہ کے دیکھ لے نہیں ایک بڑی بات ہے اور وہ اتنے میں خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے اچھا سکھو کیا تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی سائل آئے اس کو مطلب اچھے طریقے سے اگر آپ مل کے اس کی مشکلات کو اگر آسان کر سکیں یا اس کو سمجھا سکیں یا اس کو کہہ سکیں تو یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے آگے سرکھ رو ہونے والی بات ہے ایک عبادت ہے کہ آنے والے بندے کو آنے والے مہمان کو اچھے طریقے سے آپ سائل کو سنیں اور اس میں ہوں کہ یہ آپ کے سرکل کی یہ بھی ایک بڑی نیک نامی ہے اور ایک بڑا کارنام ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نروائت اس کو انشاندہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کی ریکووری ہے اور اس کو بھی آپ بہتر کریں گے سائل کو خوش رکھیں گے اور سائل کی بات سنیں گے یہ میں امید کرتا ہوں تو اسی جس طرح ہمارے یونین لیڈر صاحب جو ہیں انہوں نے ذکر کیا تو ہماری جیسا پہلے دن میٹنگ ہوئی تھی بورڈ کی تو بورڈ کے اندر ہم نے یہ ہمارے جو لیڈر ہیں پرشید صاحب انہوں نے ہمیں آ کے ملے تھے انہوں نے ذکر کیا جی کہ ہمارا مسائل جو ہے وہ کافی پینک پڑے ہوئے اس میں ایک انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے نیسکو کے بچے جو کام کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کے معاملات ہیں ان کو ابھی تک ان کی جو ہوتی ہے جو دینا ہوتا ہے لیسکو نے وہ ابھی تک ان کی ایک فکس کی ہوئی ہے یا ایک پرائس ہے یا ایک اماؤنٹ ہے تو وہ ابھی تک جو ہے نا ہمیں ریلیز نہیں ہو رہی تو ایک تو ہم نے فوری طور پر یہ آرڈر کیا جی جناب بالکل جتنا بجٹ اس کا تھا ایلوکیشن ہوئی ہوئی تھی ایلوکیڈ تھا تو بجٹ ہم نے فوری طور پر منظور کیا کہ یہ فوری طور پر ان کو جو اہنا ہو دیا جائے دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ملازمین ہیں جو ہمارے جن کو ریکاوری کرتے ہوئے یا کچھ معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے بچوں کی ایڈوکیشن کا یا دوسرا جو اہنا وہ تو وہ بھی ہم نے فوری طور پر اس کو جو ہے نا وہ ہم نے اعلیز کیا آپ کو ان کو پتا ہوگا فرشید صاحب نے بتایا ہوگا مچھو صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے تو بلکل ہم نے وہ فوری طور پر آپ کے لئے اعلیز کیا آپ کے لئے آپ کی بہتری کے لئے اعلیز کیا کہ فوری طور پر اور مجھے امید ہے کہ جن جن کی پینڈنگ بل تھے وہ سارے انشاءاللہ اعلیز اعلیز ہو چکے ہوں گے اگر نہیں کسی کو شکید آیا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں میں انشاءاللہ دوبارہ وہاں پر بات کروں گا اور دوسری ہماری کوشش جو ہے وہ کسٹمر کے لئے جو جس جن علاقوں میں بھی ہم بہتری کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے ہم ماری کوشش ہے اس طرح جن دہتوں میں جس علاقوں میں بجلی نہیں ابھی تک پہنچی وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ہم پہنچائیں رانہ صاحب کا جس طرح پہلے ذکر کی ہے رانہ صاحب کی واقعی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی واقعی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی بنیادی جو سوہتے ہیں یا بنیادی جو ہمارے عوام کی چیزیں ہیں ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جائے اس میں بجلی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بڑا اہم اس کا رول ہے کہ بجلی ہر گھر میں اگر وہ جن علاقوں میں یا جن دیروں پہ نہیں ہیں تو وہاں امرٹی پروپوزر بنوا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی ان تک پہنچے گی سپیشن ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشن ٹی وی سپیشن ٹی وی